پڑھ لیں گے تو آپ کی سنت بھی آدھا ہو جائے گی اور اس پہ آپ کو سواب بھی ملے گا اور اس کی برکتیں بھی آپ کو ملیں گی اگر آپ نے کسی نیک کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا تو پھر انشاءاللہ اس میں آپ کا نقصان نہیں ہوگا اللہ تعالی خود آپ کا حامی و مددگار اور ناصر بن جائے گا کیونکہ آپ نے اپنے اس کام کو اللہ تعالی کے نام سے شروع کیا ہے کہ ہمارا کام تھا کرنا اور بندہ کیا کرتا ہے اور جو اس کے بس میں ہوتا ہے بندہ تو اسباب اختیار کرتا ہے اور بندہ کر بھی کیا سکتا ہے بندے کے زیبے صرف اسباب کا اختیار کرنا ہے کہ آپ کسی کام کو کرنے سے پہلے سبب اختیار کریں کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے باقی آپ اللہ تعالی کے سپرد کر دیں آپ اپنے کام کو کریں باقی جو آپ آپ کا کام ہے وہ اللہ تعالی کے سپرد کر دیں ایک مرتبہ ایک صحابی آئے آ کر ارض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پریشان ہوں ہمارے اونٹ کہیں کھو گئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بتایا کہ اللہ تعالی پر بروسہ کرو اور اللہ تعالی پر بروسہ ہی اصل چیز ہے یہ بولو کہ میں نے اللہ پر بروسہ کر لیا اللہ پاک کافی بہترین کارساز ہے تو کچھ صحابہ کرام کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اللہ تعالی کی ذات پر بروسہ ہے کیا ہم اپنے اونٹوں کو ایسے ہی چھوڑ دیں اگر ہماری قسمت میں ہوں گے تو ہمارے اونٹ واپس آ جائیں گے اور مقدر میں نہیں ہوں گے تو چلے جائیں گے ہمیں اللہ تعالی کی ذات پر بروسہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں پہلے اپنے اونٹ کو باندھو پھر اللہ کی ذات پر یقین کرو پھر اللہ کی ذات پر بروسہ کرو یعنی ہمارے ذمہ کے جو کام ہیں وہ ہمارے اوپر کرنا لازم ہیں اسباب کا انکار کرنے والا جاہل ہوتا ہے اسباب کا انسان انکار نہیں کر سکتا کہ نہیں ہم تو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں گے اب اللہ کھلائے کیونکہ وہ رازق ہے وہ ہمیں کھلائے لیکن آپ اپنی محنت کیجئے آپ اسباب اختیار کیجئے پھر اللہ کی ذات پر چھوڑ دو آپ پہلے جاؤ مزدوری پر آپ کام پہ جاؤ آپ کاروبار کرو پھر اللہ کی ذات پر چھوڑ دو کہ اے پروردیگار رے عالم اب ہمارا جو کام تھا ہم نے کر لیا آگے تیری رضا ہے اور تیری رحمت کے ہم امیدوار ہیں صرف ہمارے کمانے سے رزق تھوڑی ملتا ہے آپ نے کمایا بس کما کے لے آئے اس کے علاوہ آپ غور کیجئے کہ دانے کو زمین سے نکالا کس نے اس کے بعد پھر آپ اس کو گہو کی شکل میں پھر وہ آٹے کی شکل میں بنا پھر وہ روٹی بنتی ہے ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہماری محنت سے ہو رہا ہے ہم نے روٹی بنائی روٹی بنا کے وہ گوشت یا سالن یا سبزی ہمارے سامنے آئی اس کے بعد ہم نے جیسے اس کو بسم اللہ رحمان الرحیم پڑھ کر کھایا تو ہمارے حلق پر ایک فرشتہ بیٹھا ہوا ہے وہ فرشتہ اب اللہ سے اجازت مانگ رہا ہے حلق میں ہماری دو نالیاں ہوتی ہیں ایک نالی ہوتی ہے جو سانس ہی ہوتی ہے ایک نالی وہ ہوتی ہے جسے رزق اندر جاتا ہے خانہ اندر جاتا ہے تو یہ دو نالی بلکل برابر ہوتی ہے اور دونوں کا ایک ہی چھید ہوتا ہے لیکن پھر وہ اندر جا کر الگ ہو جاتی ہیں اب آپ یہ سوچ کر دیکھیں کہ فرشتہ یہاں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے پوچھتا ہے ہمارے ہر لکمے پہ کہ مولا اس لکمے کو زندگی کا سباب بناوں یا موت کا باعث بنا دوں اب اللہ تعالیٰ کی اگر مرضی ہوتی ہے تو وہ لکمہ زندگی کا سبب بن جاتا ہے اور اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی نہیں ہوتی تو وہ لکمہ موت بھی بن جاتا ہے یعنی ہر لکمہ بجائے خوراک والی نالی میں جانے کے اگر وہ سانس کی نالی میں چلا جائے تو پھر انسان ختم ہو جائے گا تو آپ دیکھیں ہم نے اتنے سارے کام کیے لیکن فرشتہ یہاں پر بیٹھا ہوا ہے کہ اس نوالے کو اس لکمے کو کہاں لے جانا ہے تو یہ آپ نے اسباب اختیار کیے یعنی اس کو اسباب اختیار کرنے کہتا ہے اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا تو نیک کام ہم شروع کر رہے ہیں خانہ خواہ رہے ہیں تو ہمیں بسم اللہ پڑھنے کی تقید کی گئی ہے لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کچھ حرام کام کرتے ہوئے جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی انسان جوا کھیل رہا ہے تو اس میں بسم اللہ پڑھنا حرام ہے کہ اللہ کے نام سے شروع اللہ نے کب کہا تھا کہ آپ جوا کھیلو جا کر اللہ نے کب کہا تھا کہ آپ شراب بیچو جا کر اللہ نے کب کہا تھا کہ آپ جوٹ فریب مکر کرو جا کر اللہ نے تو کہا ہی نہیں ایک شخص نے بڑی عالی شان منزل بنوائی اور اس پر لکھا حاضر من فضل ربی اور شیطان نیچے بیٹھا رو رہا ہے تو لوگوں نے پوچھا تو کیوں رو رہا ہے تو اس نے کہا دیکھو میں نے اسے جوٹ بلوایا فرار کروایا ہم نے اس کی بلڈنگ فرار کر کے بنوا دی اور یہ لکھ رہا ہے حاضر من فضل ربی یہ میرے رب کا فضل ہے اللہ نے کہا کہا تھا کہ جوٹ بول کے کمانا اللہ نے کہا کہا تھا کہ ڈونگ کرنا اللہ نے کہا تھا کہ فرار کرنا تو مقصد صرف یہ ہے کہ شیطان تو ہر طرح سے انسان کو بہکاتا ہے تو اس لئے حرام کاموں سے پہلے ہمیں بسم اللہ ہرگز نہیں پڑنا ہے ہمیں ہر نیک کام کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑنا چاہیے ہمیں احتیاط رکھنا چاہیے کہ جب ہم باترون کے اندر داخل ہو چکے ہوں نہانے سے قبل بسم اللہ نہ پڑھیں باترون میں جانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور باترون کے نگلنے کے بعد جب کپڑے پہنے تو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور کوئی انسان کاروبار کرتا ہے اب اس نے جھوٹ بولا اور پھر اس کے بعد پیسے لیتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تو ایسی جگہوں پر جہاں پر حرام کام کوئی بندہ کرتا ہے تو وہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑنا چاہیے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں چھوٹ دے رکھی ہے کہ جیسا کروگے ویسا بھروگے اللہ سب کو دیکھ رہا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے تو جو کچھ ہم کر رہے ہیں صحیح یا غلط اس کے بعد پھر لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کی مرضی ہے لیکن یاد رکھنا یہ اللہ کی مرضی نہیں اللہ کی اجازت ہے اللہ نے آپ کو اجازت دی ہوئی ہے بس اللہ نے چھوٹ دی ہوئی ہے کہ کر لو دنیا میں جیسا کرنا ہو اللہ ظالم کو ڈیل دیتا ہے لیکن جب پکڑتا ہے تو چھوٹا نہیں ہے اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے تو دنیا میں اللہ دیکھ رہا ہے یہ مرضی نہیں ہے کہ اللہ کی آپ گناہ کرو لیکن اللہ نے بس اجازت دی ہوئی ہے کہ آپ کر لو دیکھیں کتنا کروگے ایک دن آوگے میرے پاس جب آوگے تب ہم فیصلہ کریں گے مالک یوم دین انصاف کے دن کا حاکم تو اللہ کی ربوبیت سمجھیں اور ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ کون سے کام ہمیں کب کرنا چاہیے کب نہیں کرنا چاہیے جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہم عمل کریں گے تو اللہ تعالی ہمیں کامیاب کر دے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ تعالی اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے آمین